پہلے حلال ہو جانے دو پھر باتیں کیا کرنا پھر تب اسے تم چھو سکتے ہو یا اللہ پھر حلال ہونے کے لئے کیا کرنا پڑے گا بھولے اس کے لئے پہلے نکاح کرنا پڑے گا اللہ نے جو ہے فرشتوں کی موجودگی میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوہ کا نکاح فرمایا جنت میں اب نکاح ہو گیا اخت ہو گئی شادی ہو گئی اب حضرت آدم نے سوچا آپ تو میرے لئے حلال ہو گئی ہے کیوں نہیں اسے تش کرلو ان سے باتیں کرلو پھر آگے بڑے رب کے طرف سے آرڈر ہوتا ہے آدم نہ ابھی بھی قدم کو روک لے یہ ابھی بھی تیرے لئے حلال نہیں ہوئی ہے اے اللہ تو نے ہی تو فرمایا پہلے نکاح کر نکاح تو ہو گیا اخت ہو گئی شادی تو ہو گئی اب پھر یہ میرے لئے حلال کیوں نہیں ہے یہ میرے لئے جائز کیوں نہیں ہے میں اسے کیوں نہیں چھو سکتا ہوں اسے باتیں کیوں نہیں کر سکتا ہوں اسے کلام کیوں نہیں کر سکتا ہوں رب نے فرمایا آدم تم نے نکاح تو کر لیا ہے تم نے شادی تو کر لی ہے تمہاری آخ تو ہو گئی ہے ان کے ساتھ لیکن ابھی تم نے اس کا مہر آدھا نہیں کیا ہے پہلے حق کے مہر آدھا کر پھر تمہارے لئے یہ حلال ہوگی حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا اے پروردگار اب میں مہر کیسے ادا کروں حق کے مہر کیسے ادا کروں میں کیا دے کر حق کے مہر ادا کروں کیا دے کر جو ہے میں مہر ادا کروں رب نے فرمایا یہاں پر پیسو کی بات نہیں ہوگی یہاں پر سونے چاندی یہاں پر ہیرے جواہرات کی بات نہیں ہوگی جب تُو دنیا میں جائے گا جب زمین پر قدم رکھے گا تو اس وقت جو ہے زمین پر جو ہے حق کے مہر کو ادا کرنے کے لئے وہاں پر پیسو کی سررت ہوگی وہاں پر سونے چاندی ہیرے جواہرات کی سررت ہوگی مگر اے اللہ اے اللہ پھر اس جنت میں جو ہے میں حق کے مہر کیسے آدھا کروں کہ تیری یہ بندی میرے لئے حلال ہو جائے میں اسے چھو سکوں میں اسے تچ کر سکوں میں اسے باتیں کر سکوں میں اسے کلام کر سکوں رب نے فرمایا یہاں سونے چاندی کی کوئی قدر نہیں ہے اگر تُو چاہتا ہے تیرے لئے یہ حلال ہو جائے تو کچھ اور نہ کر میرے محبوب پر درود پر دے ہی آدھا حلال ہو ہی آدھا